لوگوں کی زندگی کی آخری تصویریں اور سیلفیاں اسلام علیکم دنیا بھر میں ایسی بے شمار تصویریں موجود ہیں جو کچھ لمحوں کے لیے تو عام سے دکھائی دیتی تھیں لیکن ان میں دکھائی دینے والے لوگوں کے ساتھ جو بھیانک واقعات پیش آئے ان واقعات نے ان تصویروں کو خاص بنا دیا آسان الفاظ میں یہ کہ وہ تصویریں ان لوگوں کی زندگی کی آخری تصویریں ثابت ہوئیں آج میں آپ کو کچھ ایسی ہی تصویریں اور سیلفیاں دکھانے والا ہوں جو لوگوں نے مرنے سے کچھ دن پہلے یا چند لمحے پہلے بنوائی تھی اگر ان لوگوں کو یہ پتہ ہوتا کہ وقت ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے اور موت ان کے قریب پہنچ چکی ہے تو وہ یقیناً کبھی بھی یہ تصویریں اور سیلفیاں نہ بنواتے وہ آخری تصویریں اور آخری سیلفیاں کونسی ہیں تو چلیے میں آپ کو نہ صرف وہ تصویریں اور سیلفیاں دکھاتا ہوں بلکہ ان کی کہانی بھی سناتا ہوں یہ تصویر انڈونیشیا کی اس بدکسپت رڑکی کی ہے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے ان کا نام الفیانی ہدایت السولی کا تھا یہ لائن ایر کے اس جہاز کی فضائی مزبان تھی جو 29 اکتوبر 2018 کو انڈونیشیا کے سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا تھا اس جہاز میں ایک سو کیاسی مسافر اور عملے کے آٹھ ارکان سوار تھے لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچ پایا تھا یہ اسی جہاز کی تصویر ہے اور یہ الفیانی کی زندگی کی بھی آخری چند تصویروں میں سے ایک ہے کیونکہ جہاز کے سمندر میں گرنے سے صرف دو ہفتے پہلے ہی الفیانی نے یہ تصویر اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر پوسٹ کی تھی لیکن وہ آخری تصویر جو الفیانی نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر پوسٹ کی تھی وہ تصویر یہ ہے یہی وہ تصویر ہے جو الفیانی کی زندگی کی بھی آخری تصویر ثابت ہوئی یہی نہیں اسی تصویر کے ساتھ الفیانین انسٹاگرام پر جو اپنی زندگی کے آخری الفاظ لکھے تھے وہ الفاظ یہ ہیں اندر بہت اندھیرہ ہے میں اس روشنی کو بچانا چاہتی ہوں یہ تصویر رشیہ سے تعلق رکھنے والی اس لڑکی کی ہے جسے یہ پتا تھا کہ یہ مرنے والی ہے کیونکہ دوہزار پندرہ میں یہ دنیا کی خطرناکترین گیموں میں سے ایک بلو ویل گیم کھیل رہی تھی یہ گیم ہے کیا لوگ اسے کھیل کر اپنی زندگی کیوں ختم کر لیتے ہیں اس بارے میں میں نے کچھ سال پہلے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی اس لڑکی کا نام رینہ تھا یہ مسلسل انچاس دن سے بلو ویل گیم کھیل رہی تھی اور کئی ٹاسک مکمل کر چکی تھی جس کے بعد رینہ کے لیے اس گیم کا صرف ایک دن اور ایک ٹاسک ہی باقی رہ گیا تھا اس گیم کے آخری دن آخری ٹاسک میں رینہ کو چار مختلف طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے مرنے کے لیے کہا گیا تھا ٹاسک پورا کرنے کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ رینہ مرنے سے پہلے اپنی زندگی کی ایک آخری سیلفی بنا کر سوشل میڈیا کی کسی سائٹ پر پوسٹ کرے رینہ جو کس گیم میں مکمل طور پر ڈوب چکی تھی اس نے بلو ویل گیم کا آخری ٹاسک پورا کرنے کا فیصلہ کیا اور رشیہ کے ایک علاقے میں اس جگہ جہاں پہنچی جہاں سے ایک ٹرین گزرنے والی تھی رینہ نے اپنی زندگی کی جو آخری سیلفی بنائی تھی وہ یہ ہے اس سیلفی کو سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہی رینہ ریل کی پٹریوں پر لیٹ گئی اور ٹرین کے آتے ہی اس دنیا سے چل بسی رینہ کی آخری سیلفی کے ساتھ اس کی زندگی کے آخری الفاظ بسی ہی تھے گوڈ بائی یہ تصویر دوہزا چودہ کی ہے یہاں دکھائی دینے والے اس شخص کا نام تاکہ ہشی تھا تاکہ ہشی 27 ستمبر دوہزا چودہ کی صبح جپان کے اس پہاڑی علاقے میں پہنچا تھا یہ علاقہ جپان کے سب سے بڑے شہر ٹوکیو سے تقریباً دو سو کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اس کا نام ماؤنٹون تاکی ہے اس دن اس پہاڑی علاقے کی طرح یہاں کا موسم بھی بڑا ہی خوبصورت تھا لیکن تاکہ ہشی یہ بات نہیں جانتا تھا کہ پہاڑوں میں اس کی موت چھپی بیٹھی ہے اس دن تاکہ ہشی اس علاقے کی سیر کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں اپنی زندگی کی آخری تصویریں بھی بنانے میں مصروف تھا تاکہ ہشی نے جپان کے ان پہاڑوں پر اپنی زندگی کی جو آخری تصویر بنائی تھی وہ یہ ہے کہا جاتا ہے کہ جس وقت یہ تصویر بنائی گئی تھی اس وقت تاکہ ہشی کے پاس زندگی جینے کے لیے صرف پانچ منٹ ہی باقی بچے تھے اس وقت تاکہ ہشی کو اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ اس کے پاس زندگی جینے کے لیے صرف پانچ منٹ ہی باقی ہیں تو یقینہ نہ یہ تصویر ہوتی اور نہ ہی تاکہ ہشی کے چہرے پر یہ سکون اور مسکراہت ہوتی گیارہم بچ کر پچاس منٹ پر یہاں آتش ویشاں پہاڑ پٹنے سے راکھ اور پتھروں کی بارش ہوئی جس کی وجہ سے تاکہ ہشی اپنی یہ آخری تصویر چھوڑ کر اس دنیا سے چل بسا اس دن صرف تاکہ ہشی ہی نہیں بلکہ یہاں موجود تریسٹ لوگ اور بھی تھے جو اس حادثے کا شکار ہو کر اس دنیا سے چل بسے تاکہ ہشی کی اس تصویر سے جڑی ایک خوفناک حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ تصویر جس نے منائی تھی اس کی زندگی کے بھی یہ آخری لمحات تھے یہ تصویر جینہ نامی اس بات نصیب لڑکی کی ہے جو اب اس دنیا میں نہیں ہے جینہ امریکی ریاست جورجیا میں رہا کرتی تھی اور سکائی ڈائونگ کا شوک رکھتی تھی لیکن وہ اپنے اس شوک کو کبھی بھی پورا نہ کر پائی تھی لہٰذا جب وہ اٹھارہ سال کی ہوئی تو اس نے زندگی میں پہلی بار پیرا شوٹ کی مدد سے جہاز سے چلانگ لگانے کا سوچا جینہ کی شوک کا پورا کرنے کے لیے جینہ کی دادی جن کا نام رینی ہے انہوں نے بھی جینہ کے ساتھی جہاز پر جانے اور ہزاروں فوٹ کی بلندی سے چلانگ لگانے کا سوچا لیکن تب جینہ یہ بات نہیں جانتی تھی کہ سکائی ڈائونگ نہیں بلکہ اس کی موت اسے بلا رہی ہے یوں جینہ کی یہ تصویر اس کی زندگی کی آخری تصویر بن گئی کیونکہ جینہ نے یہ تصویر تب بنوائی تھی جب اس کی زندگی کے آخری کچھ منٹ سی باقی تھے تصویر بنانے کے بعد جینہ اپنی دادی کے ساتھ جہاز میں سوار ہوئی جینہ کی دادی نے اس سے پہلے چلانگ لگائی اور زندہ بچ کر زمین پر پہنچ گئی لیکن جب جینہ نے اپنے 35 سالہ انسٹرکٹر کے ساتھ جہاز سے چلانگ لگائی تو اس کی کہانی وہی ختم ہوگی کیونکہ جینہ جس پیراشوٹ کی مدد سے زمین پر اترنے والی تھی وہ کھل نہ پایا اور جینہ ہزاروں فوٹ کی بلندی سے ہوتی ہوئی زمین سے ٹکرا گئی جینہ کے ساتھ اس کا انسٹرکٹر بھی اپنی زندگی کی بازی ہار گیا جبکہ اس بھیانک منظر کو جینہ کے ماں باپ اور اس کے بہن بھائیوں نے زمین پر کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یہ تصویر ایران سے تعلق رکھنے والے اس شخص کی ہے جو اپنی 25 سالگرہ سے صرف ایک ہفتے پہلے ہی اس دنیا سے چل بسا ان کا نام مہدی شاغین تھا اور یہ تصویر بھی ایران سے ہی تعلق رکھنے والے اس شخص کی ہے جو مہدی کے ساتھ ہی اس دنیا سے چل بسا ان کا نام ایمان آغا بالی تھا آغا بالی اور مہدی دونوں ہی کینیڈا کے شہر ہیملٹن کے ایک یونیورسٹی میں پی ایش ڈی کی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور دس سال سے ایک دوسرے کے اچھے دوست تھے یہ دونوں کینیڈا سے اپنے گھر والوں کو ملنے ایران پہنچے تھے آپ کو آٹھ جنوری 2020 کا وہ دن تو یاد ہوگا جب امریکہ اور ایران کے درمیان ایک جنگ کا محول پیدا ہو گیا تھا اور ایران نے یوکرین کے ایک جہاز کو امریکی جہاز سمجھ کر دو میزائلوں سے مار گرائے تھا میں بات کر رہا ہوں یوکرین انٹرنیشنل ائرلائنز کی فلائٹ پی ایس سیون فائف ٹو کی یہ دونوں سے جہاز کے وہ بدقسمت مسافر تھے جنہیں جہاز پر سوار ہو کر پھر کبھی بھی لوٹ کر واپس نہیں آنا تھا وہ آٹھ جنوری 2020 کی رات تھی وہ ایران کی تاریخ کی سب سے نازک ترین سنسنی خیز اور خطرناک ترین راتوں میں سے ایک رات تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ گھنٹے پہلے ہی ایران نے جنرل قاسم سلمانے کا بدلہ لیتے ہوئے کئی مزائل ایران پر موجود امریکہ کے دو فوجی ایڈوں پر برسائے تھے جس کے بعد دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ اب امریکہ بھی ایران کی سرزمین پر حملے کرے گا اور یوں دونوں ممالک کے درمیان مکمل جنگ چھڑ جائے گی اسی وجہ سے اس سرزمین ایران کی ایر سپیس دنیا کی سب سے خطرناک ترین ایر سپیس بن چکی تھی رات دو بجے تہران کے ائرپورٹ پر اعلان ہوا کہ فلائٹ سیون فائف ٹو ایک گھنٹے کی تاخیر سے صبح چھ بجے اڑان بھرے گی جہاز کی روانگی میں ایک گھنٹے کی تاخیر کا سنتے ہی آغا بھالی اور مہدی نے ائرپورٹ پر ہی بیٹھ کر صبح چھ بجے کا انتظار کرنے اور کافی پینے کا فیصلہ کیا یہی وہ وقت تھا جب ان دونوں نے اپنی زندگی کی آخری سیلفی بھی بنانے کا فیصلہ کیا تھا ان دونوں کی زندگی کی آخری سیلفی یہ ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں کے چہروں پر دوسرے مسافروں کی طرح کوئی خوف اور پریشانی نہیں تھی بلکہ یہ تو کافی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنے دوستوں کے لیے یہ سیلفی بنا رہے تھے شاید انہیں یقین تھا کہ نہ امریکہ ایران پر حملہ کرے گا اور نہ ہی ان کا جہاز کسی حادثے کا شکار ہوگا لیکن انسان چاہے کچھ بھی کر لے موت سے فرار ایک لمحے کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ یہی ان دونوں کی زندگی کی آخری سیلفی آخری لمحے آخری مسکراہت آخری کوفی اور ائرپورٹ کی دنیا سے باہر ایک آخری رابطہ تھا اس کے بعد سوہ چھ بجے میزائلوں سے جلتا ہوا جہاز انہیں لے کر زمین سے ٹکرا گیا اور یوں ان کی کہانی وہیں ختم ہوگی بس اگر کچھ باقی بچا تھا تو وہ تھی ان دونوں کی یہ تصویر ان کا ایک دوست جس کا نام عروت کاوے ہے اس نے جب ان کی زندگی کی یہ آخری سیلفی دیکھی تو اس نے سردہ ہوتے ہوئے کہا مجھے نہیں معلوم کہ وہ تیس سیکنڈ ان دونوں نے کیسے گزارے ہوں گے جب انہیں پتا تھا کہ یہ مرنے والے ہیں صرف یہ ہی نہیں دنیا میں ایسے اور بھی بہت سے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے مرنے سے کچھ لمحے پہلے اپنی زندگی کی ایک آخری تصویر بنائی تھی کسی دن ان تصویروں اور ان لوگوں کے بارے میں بھی بات کریں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ